مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے گیس ٹو کے حملے کی ہوشیار خبردار جنوبی پنجاب کے باسیوں پر گیس ٹو کا حملہ ہو گیا ملتان میں ماہ سیام کے آغاز سے اب تک آٹھ سو سے زائد شہری مختلف اسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران افتار اور سہر کے اوقات کے بعد نشتر ہسپتال میں ایک تو دس مریض ریپورٹ ہوئے نشتر شہباز شریف ہسپتال میں ستر مریض لائے گئے سویل ہسپتال میں بیس مریضوں کو لائے گیا تین دور کے دوران آٹھ سو سے زائد مریض پیٹ اور گیسٹروں کے مرز میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں لائے گئے ایمیس دسٹرک شہباز شریف ہسپتال دکٹر راو امجد کہتے ہیں کہ افتار اور سہر کے بعد مریض بڑی تعداد میں ہسپتال آ رہی ہیں نوکٹرز کہتے ہیں کہ سہر میں رات کے کھانے کا استعمال کرنے والے شہری کھانے کو اچھی طرح گرم کر کے کھائیں جبکہ پھلوں کو بھی اچھی طرح دھو کر کھانے کا مشپرہ دیا گیا ہے رہیمیہ خان میں گیسٹروں کے خطرناک وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران دس نائے کیس سامنے آگئے شیخ زیدہ ہسپٹل کے ایمیڈنسی وارڈ میں نو دنوں کے دوران گیسٹروں کے اب تک اکسٹھ مریض داخل ہو چکے ریپورٹ کریں گے آمیر بھٹی جنوبی پنجاب کے دوسرے عزلہ کی طرح رہیمیہ خان میں بھی گیسٹروں کی وبا نے اپنے دیرے جمع لیے اور شہری روز بروز اس مرس میں مفتلا ہوتے جا رہے ہیں شیخ زیدہ ہسپتال کے ایمیڈنسی وارڈ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹروں کے دس مریض لائے گئے جبکہ نو دنوں میں گیسٹروں کے ایک سٹھ مریض داخل ہوئے جن میں سے چھبیس مرد، تیس قواتین اور بارہ بچے شامل ہیں ایمیڈنسی وارڈ کی ڈیپٹی میڈیکل سپرٹنڈنڈ ڈاکٹر فرحانہ خالد کہتی ہیں کہ گیسٹروں میدے کا مرد ہے غیر میاری اور واسی کھانے، مکھیوں اور سپائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے گیسٹروں کا خطرہ ہوتا ہے شیخ زیدہ ہسپتال کے ایمیڈنسی وارڈ میں صرف نو دنوں میں گیسٹروں کے پچاس مریض لائے گئے اس کے علاوہ ظلہ بھر کے ٹی ایش کیو ہسپتال، بی ایچ یوز اور آر ایچ سی سمیت لیگر نجیح صحت کے مراکز میں بھی گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے گیسٹروں جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ ہے ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہے، دوسرے رمضان شریف ہے تیسرے ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا باہر سفائی کا کوئی خاص انضامات نہیں ہیں بہت زیادہ گندگی ہے، بہت زیادہ مکھی ہیں، باہر سے لوگ چیزیں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گیسٹروں زیادہ ہوتے ہیں ڈی ایم ایس ڈاکٹر فرہانہ خالد کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ افتاد کے وقت حل، سبزیوں اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اشیاء کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس مرس سے بچ سکیں کیمرمن ولید بلوج کی ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان بہابل پور میں گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو سو سے زیادہ افراد گیسٹروں میں مبتلا گیسٹروں کیسے ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے بتائیں گے اتحر لا شاری گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بہابل پور میں گیسٹروں کے حملے شروع ہو گئے وکٹوریا اور سبل ہسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو سو سے زیادہ افراد گیسٹروں کا شکار ہوئے ڈاکٹرز نے شہریوں کو گرمی سے بچنے کی ہدایت کی ہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ افطار میں حد سے زیادہ کھانا اور تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے گیسٹروں کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے ایک تو ڈی ہیڈریشن مین کاؤز ہے کہ فاسٹنگ کے بعد 18 گھنٹے کے بعد جب آپ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو گیسٹروں کو شکار زیادہ ہوتے ہیں لوگ تو بیسیکلی لوگوں کو ایڈوائز یہی ہے کہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھویں واش ریم یوز کرنے کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح سابون سے دھویں اور جو سبزیاں اور پھل فروٹ وغیرہ یوز کرنے اس کو اچھی طرح دھویں ہسپتال انظامیہ کا مطابق توریا ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں 98، آؤٹڈور میں 52 اور سیول ہسپتال میں 55 مریض ریپورٹ ہوئے ڈاکٹروں نے شہرین کو گرمی سے بچنے اور ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کی ہدایت کی ہے کیمرمن اکرم شاہن کے ساتھ اتر لاشاری بہاول پور کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کی ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے ڈھیل لگ گئے گندگی کے باعث علاقہ مکینوں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا روزانہ کی بنیاد پر پورے شہر کے کوڑا یہاں پھینکا جاتا ہے گندگی کی عوضہ سے پورے علاقے میں بدبو ہو جاتی ہے کوڑے کو آگ لگا کر محول کو علودہ کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے امبان لگ چکے ہیں ہم علم کریں گے محمد مقصود سے محمد مقصود کہیے گا ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے ڈھیل لگ چکے ہیں اب تو جو کمیشنر ہیں انہوں نے چار سنبھال لیا ہے بلدیاتی اداروں کا اس کے باوجود بھی گندگی کے امبان لگے ہیں ہم فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بھی لگائی گئی ہیں بلکل میں ہیڈ محمد والا روڈ پر موجود ہوں جو ایک مصروف ترین شہرہ ہے ایک اہم شہرہ ہے جو ملتان اور مزفرگڑ شہر کو ملاتی ہے لیکن اس روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر گندگی کے امبار لگا دیے گئے ہیں اور جو گندگی یہاں پر گندگی کے امبار تو لگا دی جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس گندگی کو کولے کو آگ لگا دی جاتی ہے اگر میرے کیمرے میں نے اس وقت اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر اس آگ لگا دی گئی ہے اور یہ ایک مصروف ترین شہرہ ہونے کی وجہ سے جو یہاں پر شہر ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جو اس دھویں سے گزرتے ہیں تو کسی ہاتھ سے کبھی شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو یہ دھویں جو پولوشن محولی علود کی کار رہا ہے اور یہاں پر جو ہے محول اس وقت علودہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے محکمہ محولیات بھی جو ہے وہ خاموش ہو کر رہے گئے ہیں اس وقت جو ہے وہ خاموش ترین اپنی ٹھنڈی مشینوں کے مزے لے رہے ہیں جبکہ یہاں پر یہ جو محول کو علودہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں کچھ نہیں سوچے جا رہا جبکہ کمیشنر کی جانب سے بھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے انہوں نے چارج سنبھالا لیکن اب تک ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا اقدامات نہیں کیے گئے کہ محولیاتی علودگی کو روکا جا سکے یہاں پر ہر جگہ جگہ پر جو کورا ہے وہ پھینکا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ایسا لگتا ہے کہ پورے ملتان کا کورا یہاں پھینکا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو محول ہے وہ بھی علودہ ہو رہا ہے جو یہاں پر سے راگ گیر ہیں وہ گزرتے ہیں ان کو بھی حادثات کا شکار ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو یہ دھویں وہ محلک بیماریوں میں ان کو مفتلا کر رہا ہے جیسے دمہ اور سانس کی بیماری بھی اس دھویں سے ہو سکتی ہے جبکہ محکمہ محولیات جو ہے وہ خاموش ہو کر رہ گئی ہے بہتر محمد مقصود آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کچھ بات کریں گے سستے رمضان بزاروں میں چینی کے بہران کی ماہ رمضان میں عوام چینی کے حصول کے لیے رل گئے ملتان میں رمضان بزاروں میں بھی چینی کی قلت شہریوں نے سر پکڑ لیے ریپورٹ کریں گی سوہرہ تاریخ ماہ رمضان میں عوام چینی کو ترس گئے رمضان المبارک کے تیسرے روز بھی رمضان بزاروں میں چینی کے سٹالز خالی پڑے رہے مقصود اوقات میں چینی کی فراہمی نے عوام کو پریشان کر دیا شہری گرمی میں روزے کی حالت میں دور سے چینی خریدنے آتے ہیں مگر خالی سٹالز سے مایوس واپس لوٹ جاتے ہیں ظاہرے باہرے جائیں گے وہاں یہاں سے تنائی مل رہی یہاں امید لے کر آئے تھے رمضان بزاروں میں چینی نایاب ہو گئی ممتاز آباد رمضان بزار میں شہری خریداری کے لیے آتے ہیں مگر چینی کے سٹالز دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں چینی کا استعمال لازم ہے مگر جب چینی ملے گی نہیں تو استعمال کیسے کریں گے سستی اشیاء کی فراہمی میں حکومت ناکام ہو چکی ہے ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے شہریوں نے حکومت سے چینی کی مقدار بڑھانے اور اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملتان بہابل پور میں مسلسل تیسے روز بھی رمضان بزاروں سے چینی غائب انتظامے کے جانب سے ہر رمضان بزار پر چینی کی فراہمی کا دعوی جھوٹا ثابت ہونے لگا جبکہ دوسری جانب یوٹیلٹی سٹور پر بھی عوام کو سستی اشیاء خرونوش فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ریپورٹ دیکھئے کہیں یوٹیلٹی سٹورز میں خالی ریک مہنگائی کے مارے عوام کموں چڑھاتے نظر آتے ہیں تو کہیں رمضان بزار کے خالی سٹالز عوام کی سستی اشیاء خریدنے کے خواہشات پر پانی پھیڑتے نظر آتے ہیں یہ حال ہے بہاولپور کے ریلوے رمضان بزار کا جہاں شہری دو دو گھنٹے سے صرف اس انتظار میں ہیں کہ انہیں بزار سے سستی چینی دستیاب ہو جائے گی لیکن انتظار کی گھڑیاں تاویل سے تاویل ہوتی ہیں مگر چینی پھر بھی دستیاب نہیں ہوتی ایک گھنٹہ ہوگا تکرم ٹھہرے ہوئے ابھی آرہیں جی راستے میں ابھی آرہیں راستے میں ابھی آرہیں راستے میں پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی اس وقت ابھی تک چینی نہیں آئی یہاں سستہ سمجھ کے آئیت آتے ہیں چکر لگا لگا چلے جاتے ہیں کوئی چینی نہیں ملتی شہریوں کا کہنا ہے کہ آم بزار میں پینسٹ اور رمضان بزار میں چینی پچپن روپے فکلوں ملتی ہیں سستی چینی کے حصول کے لیے یہاں آتے ہیں مگر گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوسری جانی بھاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر تیسے روز چینی کے ساتھ آٹھا بھی نیاب ہو گیا یوٹیلٹی سٹور انچارج کا کہنا تھا کہ ایک روز سبسڈی والا آٹھا آیا لیکن اب وہ بھی آنا بند ہو گیا ہے عوام کا کہنا تھا آئل گھیاٹا اور چاول چینی کچھ بھی میسر نہیں آ رہا تو ان یوٹیلٹی سٹورز کا فائدہ کیا ہے جبکہ یوٹیلٹی سٹور ملازمین کا کہنا ہے انہیں دوسرے دن فیرس تیار کرنے کی ہدایت ملتی ہے لیکن اس کا مطابق سامان نہیں ملتا ساتھی ریپورٹر محمود زہیر کے ساتھ طیب سیف بہاولپور جنوبی پنجاب میں شہریوں کو چینی کی قلت کا سامنا میامالی حلون آباد اور مزفرگڑ کے رمضان بزاروں سے چینی سمایہ دیگر شیخ رونوش بھی غائب ہیں یہ ریپورٹ ملاحظہ کچھئے میامالی کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دالے آئل اور چاول نایاب ہو گئے یوٹیلٹی سٹورز پر آنے والے شہری خالی ہاتھوں واپس جانے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی یوٹیلٹی سٹور خالی پڑے ہیں جو عوام کو ریلیف دینے میں حکومتی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں ہارون آباد میں یہ رمضان بازار سے بھی چینی غائب ہو گئی چینی کے علاوہ دیگر اشیاء بھی نہ ہونے کے برابر ہیں شہری کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں خریداری کے لئے آتے ہیں تو پیاس زیادہ کلو، آلو ایک کلو اور لیمو صرف ایک پاو سے زیادہ نہیں ملتا چینی کا اسٹال اکثر پند ہی رہتا ہے چیزیں نہ ملنے پھر لگانے کا کوئی فیضہ نہیں پھر بازار سے لے لیتے ہیں پورے جنوبی پنجاب کے طرح مظفرگر کے رمضان بازاروں میں بھی چینی نایاب ہو گئی ہے سب سے بڑے رمضان بازار میں آٹے اور چینی کی غلط ہے شہری کہتے ہیں کہ دور دراز سے رمضان بازار کا روح کرتے ہیں مگر صرف دو کلو چینی ملتی ہے جس سے ان کا گزارہ نہیں ہوتا انتظامیہ اس کی مقدار میں اضافہ کرے یہ عام شہریوں کے لیے اور خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت وقت کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا اور خاص طور پر مظفرگر کے شہری ہونے کے سیتے میں ذلہی انتظامیہ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ خدارہ جو روزہ دار ہیں ان کو خاص طور پر جو اینہ ریلیف دیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی کارکردگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں حکومت رمضان جیسے مقدس مہینوں میں بھی غریبوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے جنوبی پنجاب بھر میں سستے رمضان بزار لگائے لیکن ان رمضان بزاروں میں چینی خائب ہو گئی خریدار سارا دن مارے مارے پھرتے رہے چینی کہاں جا رہی ہے نیوز نائٹ کے پروگرام کی ٹیم میں سراغ لگا لیا جنوبی پنجاب بھر کے رمضان بزاروں میں چینی غائب کہاں جا رہی ہے سب کو ہے اس سوال کے جواب کا انتظار روہی کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم نے چینی کا سراغ لگا لیا چینی غائب کرنے میں رمضان بزاروں کا عملہ ملبس نکلا نیوز نائٹ ٹیم نے سٹال کے نیچے چھپی ہوئی چینی نکال لی یہ چینی موجود ہے جی یہ چینی موجود ہے آپ کو کیا کہا جی انہوں نے یہ چینی موجود ہے انہوں نے کہا چینی نہیں ہے چینی ملنے پر شہریوں نے روحی زندہ بات کے نارے لگائے رمضان بزار میں چینی غائب کرنے میں زلی انتظامیہ کے افسران اور ملازمین شامل ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے ڈی سی ملتان اور کمیشنر بھی تمام تر صورتحال سے بے خبر ہیں عوام کے لیے ریلیف کے دعوے گھوکلے ثابت ہوئے گورنمنٹ کا کیا کہا جو بھی آتی ہے ایسی گورنمنٹی آتی ہے مہنگائی کی طرح پھر جا آنا بس اور تو کچھ بھی نہیں گورنمنٹ نے اگر اگزام کیا ہے تو کم از کم عوام کا خیال رکھیں یہاں تک آنے پہ بھی رکشہ کا اتنا کرایا لگ جاتا ہے اور پھر یہاں آئیں تو سمانی کام غائب ہے رمضان بزاروں میں اشیاء خردنوش غائب ہونے سے عوام پریشان دکھائی دینے لگے پروگرام نیوز نائٹ ٹیم ملتان ابھی آپ کو بریکنگ دیں ڈیپٹی کمیشنر بہاری ارفان علی کاٹھیا کا ایسی منور حسین مکسی کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ سبزی منڈی میں سبزی اور پھلوں کی نلامی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی نگرانی میں سبزی اور پھلوں کی نلامی بھی کروائی ہے ڈیپٹی کمیشنر بہاری ارفان علی کاٹھیا کا ایسی منور حسین مکسی کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ سبزی منڈی میں سبزی اور پھلوں کی نلامی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنی نگرانی میں سبزیوں اور پھلوں کی نلامی بھی کروائی ہے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کارٹھیا نے ایسی منور مکسی کے حمراہ سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے سبزی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نلامی کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے اپنی نگرانی میں سبزیوں اور پھلوں کی نلامی بھی کروائی ڈپٹی کمیشٹر نے ارفان علی کارٹیو کو سیکٹی مارکیٹ کمیٹی راو ندیم اصغر نے نلامی کے طریقہ کار بارے بریفنگ بھی دی ڈپٹی کمیشٹر نے پھلوں اور سبزیوں کی صاف اور شفاف نلامی کی ہدایات جاری کی رمضان المبارک میں خریداروں کو ہر ممکن رلیف فراہم کیا جائے شکایت کی صورت میں متلکہ دکاندار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ایسا کہنا ہے ڈپٹی کمیشٹر کا خبر شامل کریں گے واسا سے واسا ملتان مالی بہران کا شکار بلوں کی ریکوری میں بھی مسائل کا سامنا چوبیس سرکاری دارے واسا کے نو کروڑ اٹسٹھ لاکھ تین تیس ہزار روپے کے نادہندہ نکلے ساکو بلوں کی ریکوری میں مسائل کا سامنا ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ زکریہ یونیورسٹی بھی ایک کروڑ پچانوے لاکھ روپے کا نادہندہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بھی تیس لاکھ چھاسی ہزار روپے کا نادہندہ ہے بدنی پارک چوبیس لاکھ چیالیس ہزار رشید آباد پارک آٹھ لاکھ چھاسٹھ ہزار ابن کاسم باغ نو لاکھ انیس ہزار زکریہ پارک آٹھ لاکھ تراسی ہزار اور گول باغ آٹھ لاکھ پچپن ہزار روپے کے نادہندہ ہیں گریڈ سٹیشن کاسم پور ایک کروڑ تین لاکھ ڈی ایس آفیس ریلوے اور کالونی ایک کروڑ پچپن لاکھ ایکسیل کنال سب ڈیویجن پچیس لاکھ ستانوے ہزار روپے کے نادہندہ ہیں ناکشاہ پر واقع سلوٹر ہاؤس پندرہ لاکھ چھتیس ہزار اور گریڈ سٹیشن بہہاری روڈ ایک کروڑ ایک لاکھ روپے کے نادہندہ ہیں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چولستان بہاولپور میں گورنمنٹ وائز ہائی سکول 132 ڈی بی میں بچوں کو علم کی شما جلانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا سکول میں کلاس رومز مجسر اور ناہی چاردیواری ہے بچے شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں معلوم کریں گے محمد امین کی اس ریپورٹ میں چولستان کے علاقے 132 ڈی این بی کے ہائی سکول میں بچے سخت گرمی میں درخت و تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں 1976 میں قائم ہونے کے باوجود سکول میں سہولیات کا فقدان ہے سکول کو چالیس کنار رقبہ تو الارٹ کر دیا گیا لیکن چاردیواری بنائی گئی اور نہ ہی کلاس رومز مجسر ہو سکے سکول میں تین سو بچے زیرے تعلیم ہیں جن کے لیے صرف تین کلاس رومز مجود ہیں طلبہ سکول پر حکومتی توجہ کے منتظر ہیں ہمارے سکول کے سار بھی کام ہے سکول میں استازہ کی تعداد بھی کم ہے کسی بھی ہائی سکول میں تیرہ سے پندرہ استازہ ہوتے ہیں لیکن چولستان کے اس سکول میں صرف سات استازہ تائنات کیے گئے ہیں چولستانی مکینوں کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے اقدامات کیے جائیں چولستانہ سکول ہے نہ ہی چاردواری ہے نہ ہی ہمارے تھے نہ ہی سٹاف ہی پورا چولستان کے باسیوں نے حکومت سے سکول کی چاردواری اور سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے بچے تعلیم کے زیور سے اراستہ ہو کر اپنا مستقبل بہتر کر سکیں سانہے ادعاتہ دربار کے بعد رحمہ خان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈی پیو عمر سلامت کی قیادت میں پولیس کا فلیک مارچ پولیس نے امن دشمنوں کو پیغام دیا کہ امن قائم رکھنے کے لیے پولیس ہر وقت تیار ہے امن کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے آسم صدیق کی ریپورٹ دیکھئے پولیس اور الیٹ فورٹ کے چاکو چوبن نوجوان پولیس لائنز میں ڈی پیو عمر سلامت کی قیادت میں پیغام لے کر نکلے کہ امن تباہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے ان کا حوصلہ بلند ہے افسران کا کہنا ہے کہ شہر کے امن کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے موڈرزیکل سوار پولیس کے جوان اور سائرن مجاتیوی پلیگ مارچ میں شریک گاریوں نے شہر کے راستوں سے گزرتے ہوئے شہریوں کو پیغام دیا کہ ان کی فاظت کے لیے پولیس الٹ ہے ملک اور آمن دشمن اناثر کا قلعہ کماہی ان کی اولین ترجی ہے کیمرمین انور سوہیل کے ساتھ آسن صدیق روحی رحیم یار خان تاکہ برطور آپ کو بتائیں کہ پسند کی شادی کرنے والی خاتون پولیس تھانا کوٹ ادو اور رشتداروں سے تنگ آ کر شوہر کے ہمراہ ہائی کوٹ پہنچ گئی سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ گھر والے پولیس کے مدد سے زبردستی طلاق دلما آنا چاہتے ہیں حکام جان کا تحفظ فراہم کریں معلوم کریں گے مہر عمران سے مہر کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ جب اس وقت میں ہائی کوٹ ملتان بینچ میں موجود ہوں یہاں پہ پسند کی شادی کرنے والے دو جو جوڑا ہے پہنچ چکا ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ان کو حراسہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی گھر والے پسند کی شادی کرنے پر ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں عدالت میں درخواست بھی دی گئی جس میں جو ہائی کوٹ ملتان بینچ کے سینئر جسل شاد وید نے پولیس کو جو ہے حراسہ کرنے سے روک دیا ہے یہاں پہ انہی سے ہم جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہو کون آپ کو تنگ کر رہے ہیں نیاز احمد ہے میرا نام اور ہمیں میری بیگم کے جو گھر والے ہیں وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور پولیس والے ہمارے گھر میرے چھوٹے بھائی کو بھی اٹھا لیا ہے کل سے تنگ کر رہے ہیں ہم ادھر عدالت میں آئے ہیں رات ہم فٹوپاتھوں کے رہے ہیں ہم گھر نہیں جا سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور کیوں آپ نے پسند کی شادی کیا ہے جب بردستی کا تو کوئی میٹ پلی میرا نام سلمہ ہے میں نے پسند کی شادی کیا ہے میرے گھر والوں کو اعتراض تھا اس لئے اب وہ لوگ ہمیں قتل دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب سامنے آئیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے عجیب بلک تھانا محمود کوٹ پولیس سے تنگ ہو کر اور وہاں جو باثر لوگ ہیں ان سے بھاگتے ہوئے یہاں ملتان میں یہ پہنچ چکے ہیں آئی کورٹ میں انہوں نے رجوع کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی لیکن اب گھر والے اور پولیس جو ہے ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں اور یہاں پہ یہ تحفظ کی جو درخواست بھی انہوں نے دے دی ہے اور ساتھ ہی پولیس اور حکومت سے تحفظ کی اپیل بھی کی جا رہی ہے ادھر ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دو بچوں کے مبینہ اغوا کیس کی سامات ہوئی آر پیو اور سی پیو ملتان کوٹ میں پیش ہوئے کوٹ نے بچیوں کو فوری بازیاب کروانے کا حکم جاری کر دیا ناز نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کی بیٹیوں سائرہ اور فرحت کو ایک سال قبل ایڈوکیٹ شبنم شانی گھر میں کام کاش کے لیے لے گئی ایک سال سے بچیوں کو ملنے نہیں دیا ڈر ہے اس کی بیٹیوں کو قتل نہ کر دیا گیا ہو لہٰذا انہیں برامت کر کے اس کے حوالے کیا جائے عدالت نے آر پیو اور سی پیو ملتان سے استفسار کیا کہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ابھی تک بچیوں کو برامت کیوں نہیں کیا گیا صدر ہائی کوٹ نے کہا وکیل خاتون شبنم شانی کے خلاف یہ درخواست ہے بار کو معاملہ حل کرنے کے لیے محلہ دی جائے خاتون وکیل نے پیش ہو کر عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا کہ بچیاں اس کے پاس نہیں ہیں اس پر الزام لگایا جا رہا ہے عدالت نے کہا کہ پولیس دونوں فریقین سے انکوائری کر کے بچیوں کو برامت کر کے عدالت میں ریپورٹ پیش کرے ادھر مزفرگڑ میں مقدمہ درج ہونے والے شہری کو پولیس نوکری سے محروم رکھنے کا معاملہ ہائی کوٹ ملتان بینچ میں شہری کو نوکری نہ دینے پر آج آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کی گئی مزفرگڑ میں مقدمہ درج ہونے والے شہری کو پولیس نوکری سے محروم رکھنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں شہری کو نوکری نہ دینے پر آج آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کی گئی مقدمہ دکھ ہونے پر شہری کو پولیس نوکری سے محروم رکھنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں شہری کو نوکری نہ دینے پر آج آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے کورٹ ادو کرہائشی تھانا دین پناہ میں پولیس کے اخلاف شکایات لے کر روحی کے دفتران پہنچا کہتا ہے پانچ سال قبل بھتیجے کو قتل کرنے والا ملزم کو پولیس بے گناہ قرار دے رہی ہے انصاف مہیا کیا جائے معلوم کریں گے زبیر آبان سے زبیر کہیے گا مزید کا کہنا ہے شہری کا یہ کورٹ ادو کے ریائشی ہیں جو تھانا دائرہ دین پناہ کے خلاف شکایت لے کر یہاں پر روحی کے دفتر پہنچے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پانچ سال قبل ان کا جوان بھتیجہ قتل کر دیا گیا تھا جس کا ملزم انہوں نے خود یہاں ملتان سے گرفتار کر رہا ہے مگر پولیس کی جانب سے بے گناہ قرار دے کر چلان پیش کیا گیا ہے جس کے بعد آج ملزم کو اداد کر دیا گیا ہے اس وقت یہ یہاں پر روحی کے دفتر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پولیس نے کیوں اداد کروایا کیوں وہ پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی پولیس ساکھ کو کوئی پتہ نہیں انہوں ساکھ کیا پتہ کیوں ان کی جانب سے یہ الزام عید کیا جا رہا ہے کہ جو تھانا دائرہ دین پناہ کی پولیس ہے وہ ملزم کے ساتھ ملی ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے ملزم کو بے گناہ قرار دیا ہے اس وقت یہ جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ جو ان کا نامزد ملزم ہے اس کے خلاف دوبارہ سے تفتیش شروع کرائی جائے اور اسے سزا دلوائی جائے جائے زبیر آوان آپ کا بہت شکریہ خبروں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کورٹ کچہری سے خبر شاملی کریں آپ کو بتائیں کہ عدالتی حکم نامان نابہاولپور پولیس کو مہنگا پڑ گیا تین سب انسپیکٹر سات اے ایس آئی اور آٹھ سپاہیوں کے بلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے ایسے چوز کو اگلی پیشی پر ملازمین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم تمام ملازمین کے وارنٹ گرفتاری مناشیات کیسز میں بطور گواہ ادم پیروی پر جاری ہوئے جن میں تھانا کینٹ کوتوالی اور مسافر خانہ کے پولیس ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئے ہیں ایسے چوز کو تمام ملازمین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ان میں سب انسپیکٹرز بشیر احمد بنور الحسن اور احمد حسین اور ای ایس آئی کے لیے نیاز علی حضور بخش محمد عباس محمد اکمل محمد اقبال خالد مجید زاہد اقبال کے نام شامل ہیں شہر میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر ڈی پیو مزفرگڑ سادکلی ڈوگر کا اہم فیصلہ اندھروں نے شہر میں گرشت کے لیے ڈولفن سکار تشکیل دے دیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ سکار ستنہ مورسائیکلوں پر مشتمل ہوگا ہر سکار کے دو پولیس احلکار ایک مورسائیکل پر گرشت کریں گے پولیس ترجمان کے مطابق ڈی پیو مزفرگڑ سادکلی ڈوگر نے مزفرگڑ شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے ڈالفن سکار تشکیل دے دیا ہے ڈالفن سکار سترہ مورسائیکلوں پر مشتمل ہوگا ہر مورسائیکل پر دو پولیس احلکار سوار ہوں گی مورسائیکل پر سوار احلکار جدید اسلحہ اور وائرلیس سیٹ کے ساتھ کنٹرول روم سے رابطے میں رہیں گے مورسائیکل سکارٹ کے طرف سے شہر بھر میں بازاروں گلیوں اور شہر سے نکلنے والے تمام راستوں پر چوبیس گھنٹے گست کیا جائے گا ڈی ایس پی سیٹی سرکل ناصر نواز ایس ایچو سیٹی ڈالفن سکارٹ کی پوزیشن سیکھ کریں گے ڈی پیو کے اس اقدام کو شہریوں نے اہم قرار دیا ہے بات کریں گے تجاوزات کی اخلاف آپریشن کی ڈیپٹی کمیشتر ملتان آمیر خٹک کی ہدایت پر گلگشت بازار میں تجاوزات اور اشیاء خردونوش کی زیادت قیمتیں وصول کرنے والوں کے اخلاف آپریشن کیا گیا مطادر دکاندالوں کو جرمانے بھی کیے گئے علی لیانس کی ریپورٹ دیکھئے ایسی سیٹی کازی منصور اور سیکٹری آر ٹی اے کامران بخاری کی قیادت میں گلگشت بازار میں تجاوزات اور اشیاء خردونوش کی زائد قیمتیں بصولی کے خلاف آپریشن کیا گیا گولباگ پلات گردیزی مارکیٹ اور باتا چوک گلگشت میں تجاوزات ہٹا دئیے گئے ایسی سیٹی کازی منصور کا کہنا تھا کہ بہت جلد پورے ملتان کو تجاوزات سے پاک کر دیا جائے گا ہمیں بھی شواب کی فرض ہیں ہم نے انہیں ایکسٹرہ شیرز لگائے ہوئے ہیں آپریشن میں سیول ڈیفنس اور مونسفل کارپریشن کے اہلکاروں نے حصہ لیا آپریشن کے دوران اشیاء خردونوش کی زائد قیمتیں وصول کرنے پر مختلف دکانداروں کو جرمانے کیے گئے یہ ایریا ہم نے کیا ہے اس کا فالو اپ پراپر کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ پورے شہر میں انشاءاللہ اسے کمپین کا جو دارہ کار ہے وہ بڑھایا جائے گا اگلے مرحلے میں ممتازہ بعد حسین آگاہی، دبل پھٹک جلالپور پیر والا اور قادر پور راوہ میں تجاوزاتی خلاف آپریشن کیا جائے گا کیمرمن مجاہی سلطان کے ساتھ علی ریاض ملتان پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد حکومتی مذاکراتی ٹیم نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے جس کے باعث ملتان کے رکشہ یونین پریشان ہو کر رہ گئی کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے عید کی خوشیاں بھی نہیں بنا سکتے ریپورٹ کریں گے محمد مقصود حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی کرانے پر ہو کر رہ گئی کہتے ہیں پہلے ہی رکشہ ٹھیکے پر اور گھر کرائے پر ہے اور حکومت کی بے حیثی کا یہ عالم ہے کہ عوام پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں 135 یہ جو ان کا ریٹ ہے ان کا 135 ہے اور یہ پیٹرول دیکھ لو آپ پھر سون رہے ہیں کہ اور ریٹ بڑھنے والا ہے اگر یہی تبدیلی ہے تو ہم وزیراعظم کو پیغام دیتے ہیں ہم آخری غلطی کار بیٹھے ہیں اور ہمیں اسی حال پر چھوڑ دیا جائے اور ہم اگر زیادہ مجبور کرتے ہیں ہم مریں گے ہمارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ مار دیں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہونے سے رکشے کھڑے کر دیئے ہیں اب گیس مہنگی ہونے سے سی این جی رکشے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور شہرہ میں چلے جو ملکوں میں چلے جو ان دنوں میں رمضان المبارک میں وہ چیز عادی قیمت میں دیں گے ان کی خرید سو کیا نا وہ پچاس میں دیں گے ڈرائیورز کا مزید کہن تھا کہ دیگر ممالک میں عید پر اپنی عوام کو سبسڈی دی جاتی ہے لیکن پاکستان میں مہنگائی کر دی جاتی ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکا جائے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ محمد مقصود ملتان کچھ بات کریں گے یونگ ڈاکٹر کے احتجاج کی اسپطالوں کی غیر علانیہ نجکاری کے خلاف یونگ ڈاکٹر ایسیسیشن کی ہرتان آٹھ میں روز میں داخل ہو گئی دوسری جانب ہرتان کرنے والے مسیحہ نشتر ہسپٹل انتظامے کے نشان پر آ گئے ہرتان پر موجود ڈاکٹرز کے خلاف نشتر ہسپٹل نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا بلال نیازی کی ریپورٹ دیکھئے نشتر ہسپٹل میں یونگ ڈاکٹر ایسیسیشن کی آٹھ میں روز بھی ہرتان رہی جانگ ڈاکٹرز نے سارا دن اوڈ ڈاکٹرز میں کام نہیں کیا اتجاج کے باعث مریضوں کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اوڈ ڈاکٹرز میں سینئر پروفیسر اور سینئر ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود رہے وائی ڈے کا کہنا تھا کہ ٹیچنگ ہسپٹلوں کی غیر علانیہ نشکاری کے خلاف وائی ڈے رکاوٹ بنے گی اور اس حوالے سے بھرپور اتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایم ٹی آئی ایک کا نفاظ روکا نہیں جاتا اتجاج کا سلسلہ جائی رہے گا جو نشکاری کرنے جاری ہے حکومت یہ پیشنٹ کے مطالبات ہیں ہم پیشنٹ کی جنگ لڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ ہمیں اس طرح سے پریشرائز کرے گی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مریض کو فری علاج دو تو اس کے اوپر ہماری ٹرمنیشن تو کلیر کٹ بات ہے کہ ہم ینگ ڈاکٹرز پیچھے نہیں ہٹنے والے دوسری جانب نشتہ انتظامیہ کی جانب سے ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر یا دیگر عملہ ڈیوٹی کی بجائے ہرتال جا مظہر کرے گا فوری محتل کر کے سیکٹری حلقی سوابدید پر لہوی بھیجوا دیا جائے گا مراسلے کے مطابق اوڈور کی ای ایم ایس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹرز کی باقیدہ ریپورٹ جمع کرائے جائے مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کا کام مریضوں کا علاج کرنا ہے ہرتال کرنا نہیں دوسری جانب جانگ ڈاکٹر سیسوشن نے مراسلے کو مسترد کرتے ہوئی ہرتال جائے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اگر کوئی ایسی وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو وائیڈی اے پنجاب وائیڈی اے ملتان کے ساتھ پورا ساؤت پنجاب آن بورڈ ہے اس کی پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے نشتر انتظامیاں پہ ہوگی یا کسی بھی ہسپتال کی انتظامیاں پہ پورا اگر پنجاب چوک ہوتا ہے انڈور سرویسز باندھ ہوتی ہیں ابھی دیکھیں صرف آؤڈور سرویسز کی ہرتال ہے مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز اور حکومت آپ اس میں معاملہ حل کریں تاکہ ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج ہو سکے کیمرمنٹ نویر گلانی کے ساتھ بلال نیازی ملتان خبر شامل کریں گے میپکو سے ایف ای اے کی بلاوجہ کاروائیوں کے قلاف میپکو ملازمین راپا احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایف ای اے بھتا خوری کر رہی ہے اور انہیں بلاوجہ درائے دھمکایا جا رہا ہے اصولوں سے ہٹ کر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے ایف ای اے کی کاروائیوں کے خلاف میپکو ملازمین نے احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایف ای اے میپکو پیرہ میٹر سے ہٹ کر کام کروانا چاہتی ہے ایسا نہیں کریں گے وہ ہمارا کام ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کریں ایف ای اے جو دیرہ کار کے اندر رہ کے ریڈ کرتی ہے کبھی ہم نے اس پہ اتراز نہیں کیا لیکن جو حراسمنٹ بلیک میلنگ بھاولپور نیا زون بنا کے ایف ای اے نے شروع کی ہے وہ آمین کتن منظور نہیں ہے ملازمین نے میپکو کمپلیکس بھاولپور سے ڈی پیو چوب تک احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایف ای اے بھاولپور کے خلاف احتجاج جاری رہے گا اعلیٰ حکم کا معاملہ ایف ای اے کو بدماشی سے رکھیں اپنے ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں ملازمین نے بینرز اور پلیکارز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر ایف ای کے خلاف نارے درج تھے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بہاولپور میں نواب سر صادق پنجم کے دور میں بنائی گئی جامعہ مسجد السادق آج بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے محکمہ و خواب کی جانب سے مسجد کی بقائدہ دیکھ بال نہ ہونے کے باعث تاریخ مسجد بدحالی کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہے ریپورٹ کر رہی ہیں طیب شیف اٹھارہ سو ساٹھ میں سنگے مرمر اور کیلی گرافی کے استعمال سے بنائی جانے والی تاریخی مسجد السادق آج بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے طویل عرصہ سے محکمہ و کاف کی ادم توجیہ کا شکار ہونے کے باوجود مسجد کی خوبصورتی بڑھ قرار ہے مسجد میں پچاس ہزار سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے بلائی حال کے محرابدار ڈیزائن کی بدولت خطیب کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی مسجد کو انیس سو اسی میں دبائی کے شاہی خاندان نے توسیع دی اور اس کے دو مزید مینار بھی تمیر کرائے دو ہزار ایک سے دو ہزار چار تک ماہ رمضان میں مسجد جمعہ کے روز نمازیوں سے بھر جاتی تھی جو محکمہ و کاف کی غفلت کے باعث اب تعداد میں کم ہونا شروع ہو گئی ہے مسجد کو صرف نماز کے اوقات میں کھولنے پر شہری اور سیاح مسجد کی زیارت کرنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں دوسری جانے مسجد کی اپنی ملکیتی دو سو نوے دکانے ہیں جس سے مسجد کے اخراجات اور مرازمین کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں ماشاءاللہ اس مسجد کی خوبصورتی ہوتی تھی صفائی کا انتظام ہر چیز پر اوپر ہوتی تھی اب یہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ عملہ بھی کم ملتا ہے نواب بہاولپور 1860 میں سنگے بنیاد رکھا گیا 1937 میں نواب صادق محمد خان خامس نے اس کی رینویشن کے لیے دوبارہ فنڈز جاری کیے مسجد السادق کو رکبے اور فن تعمیر کے باعث جنوبی پنجاب کی بادشاہی مسجد قرار دیا جاتا ہے دوسری جانے مسجد السادق ڈیویجن بھر کی واحد مسجد ہے جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے یبکہ اسی شاہکار مسجد کے لیے فنڈز کی کمی کے باعث سہن اور مناروں پر لگا سنگے مرمر اکھڑنا شروع ہو گیا ہے سنگے مرمر سے بنی یہ خوبصورت مسجد اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کے آج تک بہاولپور کی تاریخ میں اپنی اہمیت اور اپنے انفرسٹرکچر کی خوبصورتی منواتی آ رہی ہے لیکن اب آہستہ آہستہ محکمہ اوقاف کی عدم توجہ کے باعث یہ خوبصورت شاہکار بھی دھندلا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ طیب صحف بہاولپور اوپن کمیشنر جام آفتاب نے اپنی نگرانی میں سبزوں اور پھلوں کی نلامی بھی کروائی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت تیرہ سو پچاس روپے فی من برقرار شہر میں جگہ جگہ خریداری کے اسٹان لگ گئے سرکاری مراکس پر گندم حدف کے مطابق نہیں پہنچ رہی اوپن مارکیٹ میں گندم کا تیرہ سو پچاس روپے فی من ریٹ برقرار ہے گندم کے سرکاری نرخ تیرہ سو روپے فی من ہے شہر بھر میں مختلف وقامات پر سڑک کنارے گندم فروخت کی اسٹال سجے ہیں اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے سرکاری مراکس پر گندم مقرر حدف سے کہیں کم ہے اگر یہی صورتحاد رہی تو گندم اور آچے کا بہران بھی پیدا ہو سکتا ہے اوڈر بہاولپور شہر کے دیگر بازاروں کی طرح موڈل رمضان بازار میں بھی چینی غائب ہے شہریوں نے دو ہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو حکومت رمضان بازاروں کو چینی ہر وقت پہنچانے کا وعدہ پورا نہیں کر سکتی وہ اور وعدے کیا پورے کرے گی ظلہ انتظامے کو بھی چینی کے نہ ہونے کا نوٹس لینا چاہیے مزید دیکھئے محمود زہیر کی جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے مارڈل بازار میں جہاں پر چینی کے سوال پر چینی نہیں ہے اور لوگوں کا یہاں پر ایک ہی شکوہ ہے کہ ہمیشہ والا چینی نہیں ہے چینی نہیں ہے روزہ کے حوالے سے لوگ یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں چینی کے اور چینی نہیں ہوتی نہیں ہوتی یہاں پر ہم بھی ہر روز آتے ہیں شام کو چینی لینے جاتے صبح آتے ہیں چینی یہاں پر جستی آپ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر توجہ دیں چینی وغیرہ دیں یہاں پر آخر بس ہمارے دیلتے جائے کہ ہم چینی دیں ہمیں جو کہا گیا وہ ہمیں دیں کہا گیا جو وہ کریں ایسا ہو نہیں رہا حکومت جو بھی کہتی ہے خاص طور پر پیٹے حکومت جو کہتی ہے وعدے پورے نہیں ہوتے جتنے بھی انہوں نے وعدے کی ہیں سارے نکام ہو گئے ہیں تو یہ روزہ میں درہ مہربانی کریں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ تاون کریں اور وعدے تو کیا پورے کریں گے چینی کا وعدہ نہیں پورا کیا اور کیا کریں گے جس اکثر و بیشتر آپ آتے ہیں یا چینی نہیں ملتی ہے جب بھی آتے نہیں ملتی آپ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ سے جانیں گے آٹا تو مل رہا ہے چینی اس وقت موجود ہے یہاں پر نہیں ہے چینی بھی لینے کے لئے آئے تھے کہتے کیوں نہیں ہے لوگوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے ہر وقت آ رہی کا ہی سنتے ہوں گے کیا خیال ہے چینی کے بارے میں بتائیے گا چینی تقریبا آجاتی ہے اسی ساہبہ بھیجتی ہیں تیس چالیس بوری آ جاتی ہیں چھالیس بوری بڑی جلدی ختم ہو جاتی اس کے بعد چینی نہیں ملتی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو اس وقت میں مارڈل بزار میں موجود ہوں بہاولپور کے جہاں پر لوگوں سے بڑی ہم فرینکلی گپ شپ کر رہے تھے جس میں پتہ لگا ہے کہ چینی جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے رمضان بزاروں کا رمضان بزاروں میں چینی کی پوافر مقدار میں سپلائی نہ ہونا اس زلے انتظامیہ کے حوالے سے بھی اور حکومت کے حوالے سے بھی سوالیاں نشان ہیں جس کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کور اپ کرنا چاہیے اس کو فوری طرح پر معاملات کو دیکھنا چاہیے ہر وقت چینی کی اویلیبلیٹی ہونی چاہیے کیونکہ چینی ایک ایسا آئیٹم ہے جو رمضان بزار میں زیادہ زیادہ استعمال ہوتا ہے محمود آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانوال سانہ لاہور پر پولیس نے دلے بھر میں سیکیورٹی ہائی الڈ کر دی اسی سلسلے میں پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے ہم عالم کریں گے محمد ندیم مغل سے ندیم مغل کہی گا شہر میں فلیگ مارچ جاری ہے بلکل سانہ لاہور کے بعد پنجاب پھر کے ساتھ پاکستان بھر کی سیکیورٹی فورسز نے تیاری ہیں اس سوال سے کر لی ہے کہ جرائیم پیشہ افراد اور دہشنگردوں کو یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہر لحاظ سے الڈ ہیں اور اسی سلسلے میں زیلا خانوال کی پولیس نے فلیگ مارچ کا اثمام کیا ہے اور فلیگ مارچ کا آغاز جو ہے دسٹرک پولیس آفیسر کے دفاظر سے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے شروع ہوگا وزید اس پر ہم بات کریں گے دسٹرک پولیس آفیسر اصل سرفراز عمر سے موجود ہیں کہ ایک شہری کوئی سیوات کا احساس دلائے جائے کہ ان کی جو فورسز ہیں جو ان کی خدمت پر معمور پولیس ہے اس کا ہر جوان ہر افسر ان کی حفاظت کے لیے کمیٹڈ ہے ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی ایک ان کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے یہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے اور میں آپ کی چینل کی فسادت سے بھی سب کو بتاتا چاہوں کہ کس قسم کے مرضی چیلنجز سامنے آئیں انشاءاللہ ان کی پولیس جو ہے وہ ان کے حفاظت کے لیے کہ ہر وار اپنے سینے پر برداشت کرے گی لیکن کس قسم کی آنچ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے شہریوں تک نہیں آنے دے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طاعت مدد فرمائے گی آنے والے دن جو ہیں وہ خانے وال کے لیے بھی اور تمام پاکستان کے لیے انشاءاللہ پور آمن ہوں گے انشاءاللہ جی برکل پلجاب پولیس ہر حالے سے الٹ ہے اور یقینی طور پر شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہے ایسے کہنا ڈسٹک پولیس آفیسر کا جی ندیم آپ کا بہت شکریہ تعلیمی بورڈ ملتان کے ذرہ تمام انٹر پارٹو کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے انٹر امتحانات کے ذرہ تمام آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر جاری ہے کمپیوٹر سائنس کا پیپر آج گروپ ون میں شامل امیدوار دے رہے ہیں معلوم کریں گے بلال نیازی سے بلال نیازی کہیے گا آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر جاری ہے کتنے طلبہ اور طالبات ہیں جو کہ آج ایکزیم میں اپیر ہو رہے ہیں اور کیسے انتظامات کیا کہے ہیں جی بلکل ملتان تعلیمی بورڈ کے ذرہ تمام انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اس حوال سے آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں جتنے امیدوار حصہ لے رہے ہیں ان میں سے تقریباً 35 ہزار سے زیاد امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس حوال سے اگر ہم ٹوٹل بات کریں ٹوٹل امیدوار چھتر ہزار امیدوار ہیں لیکن آج صرف آٹھ ٹو کے صرف آٹھ گروپ ٹو کے جو امتحانات ہیں ان کا آج امیدوار ہیں ان کا آج پیپر اس حوال سے آج 35 ہزار سے زیاد امیدوار ہیں وہ امتحانات میں شریک ہیں اس حوال سے 235 امتحانی سنٹر بنائے گیا اور وہاں پر 244 کا نفاظ کیا گیا جبکہ امتحانات کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک صرف قریب جو مونیٹنگ ٹیم میں ہیں وہ تشکیل دی گئے ہیں وہ جو ڈویزن بھارے میں تمام 233 امیدوار پر کسی بھی وقت جا کر وہاں پر چیکنگ کریں گے اور جو بھی امیدوار وہاں پر بوٹی میں یا نکل کرنے میں ملوث پائے جائے گئے اس حوال سے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے کل جو امیدوار ہیں وہ فیزس کا پیپر دیں گے جبکہ آج کمپیوٹر سینس کا پیپر جاری ہے اس حوال سے جو انتظامات ہیں فیل وقت تو مکمل نظر آیا اس حوال سے مونیٹنگ ٹیمیں بھی مختلف جو سٹیشنز ہیں مختلف انتہانی سنٹر ہیں وہاں پر روانہ ہو چکی ہیں اس حوال سے جو محکمہ ہم نے کنڈول ہے امتحانات سے بات کی دنکار یہ کہنا تھا امتحانات کی شفافیت برقرار اکنے کے لئے ہر ممکن انتظامات کی جاری ہے اس حوال سے سیکیورٹی کے لئے بھی بھرپور انتظامات کی گئے ہیں سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کی گئے ہیں بہت شکریہ بلان نیازی آپ کا سابق ذریعظم سید یوسف فضا گلانی کے والد علمدار حسین گلانی کی اکتالیس میں برسی گلانی ہاؤس میں منائے گئی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریپورٹ دیکھئے سابق وزیر آزم یوسف فضا گلانی کے والد علمدار حسین گلانی کی اکتالیس میں برسی گلانی ہاؤس میں مناکد کی گئی تقریب تاغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا شہر اولیہ کے نام پر نازخہ متاہر قادری نے سما بان دیا تقریب میں پیپلز پارٹی رہنمہ ابو بکر ایوان سابق صدر ہائی کورٹ بار وسیم سجاد وسیم گردیزی شاکر حسین شاکر آمیر خاکوانی کامران عبداللہ مڑر مظہر جاوید سید تنویر گلانی آمیر فہیم مرزا عزیز اکبر بیگ سجادہ نشین دربار موسیٰ پاک ابو الحسن گلانی شریک ہوئے پالو خان سعیدی نے گلانی خاندان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اقتدار عرضی ہوتا ہے کردار دیرپا ہوتا ہے آپ اس خطے کے موسن یعظم ہے آپ نے اس وسیب پر بے پناہ سانات کیے ہیں جن کو گوئی فراموش نہیں کر سکتا برسی میں ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی شکیل لابر شاہید رضا صدیقی عرشد ران ممبر صوبائی اسمبلی سلیم اختر لابر عیوب مغل رانہ سوہیل نون رانہ سجاز محمد علی گردیزی ملک عاشق علی شجرہ خواجر عزوان عالم خالد حنیف لودی ساجد گجر عمر فاروق بھٹیو دیگر شریک ہوئے برسی کی تقریب کے ایک ستام پر مہمانوں کی افتاری بھی کرائے گئی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے حمرہ حسیم شہزاد ملتان رمضان المبارک میں مسجدیں عباد ہو جاتی ہیں گھروں میں بھی عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے ایسے میں تصویر ٹوپیوں اور مسواق کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے مزید دیکھئے اس ریپورٹر میں اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہر گھر میں عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے مسجدوں میں رونکی بڑھ جاتی ہیں ٹوپیوں تصویر اور مسواق کی خرکداری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے دکانوں میں بھی نمازیوں کے لیے سندھی کڑھائی اور ملتانی کڑھائی کی گئی ٹوپیاں آ گئیں جن کو شہریوں کی بڑی تعداد خرید رہی ہے ٹوپیوں کی قیمت پچاس روپے سے لے کر بارہ سو روپے تک کی ہے جبکہ مسواق اور تصویر کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے تصویر، ٹوپی اور مسواق کی سیل میں اضافہ سے دکانداروں کے چہرے بھی خوشی سے کھیل گئے کیمرامین محمد ریزوان کے ساتھ علیشبہ عصیف ملتان اور اب ذکر کریں گے موسم کی صورتحال کا ملتان اور اس کے گرد و نواب میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران موسم خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا مطابق دن بھر گردلود ہوائیں چلیں گی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے مزید معلوم کریں گے نوائندہ روحی علی ریاض سے علی ریاض کہیے گا کیا خبر سناتے ہیں موسمی پندرد پہر اولیاء میں آج اگادہ صبح سے موسم کافی بہتر ہے تھنڈھنڈی ہوائی چاہ رہی ہیں ایک طرف آسمان پر جہاں سورج نمودار ہے اور خوب آقے دکھا رہے تھا وہیں دوسری جانب ہلکی فلکی ہوائی چلنے سے جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہے دوسری جانب اگادہ موسمیات نے پیشنگیو کر دی کہ آج آندہ دنوالے چوبیس گھنٹوں کے دران موسم جائے وہ خوشک اور گرم رہے گا لیکن اس کے ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ آج دن پر جو ہے گرد اور دا ہوایے چلتی رہیں گے اور یہ ہوایے چلنے کا جو سلسل ہے ابھی غدر صبح سے ہی جاری اور ایسا لگ رہا ہے جیسے گزشتہ رات گئے اور شام کے وقت جو آندھی آئی ہے اسی طرح آج بھی جو ہے کسی وقت ملتانوں سے گردہ نوا میں جو ہے آندھی آئے گی اور ہوایے چلنے سے موسم جو کافی بہتر رہے گا آج مہکم موسمیات کا مطابق ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ زیادہ چالیس دگری سینٹریہ تک پہنچ جائے گا مکرانا جبکہ کم سے کم درجہ رات اٹھائیس دگری سینٹری گرے ریکارڈ کیا گیا ہوا مجھنے میں کا تناسب ہے وہ پینٹس پیسر ریکارڈ کیا گیا مہکم موسمیات کا مجید ہے کہ ملتانوں سے گردہ نوا میں آئینہ آنوال دنوں میں جو نئی ہوا کو سلسلہ داخل ہوگا تو اس سے امید کی جائے رہے کہ ملتان کی سرزمین پر ابرے کرم برسے گا اور یہ جو نئی ہوا کو سلسلہ داخل ہوگا جو گہرہ تاریخ کے بعد داخل ہوگا ملتان کے گردہ نوا میں تو یعنی کہ ملتان میں گہرہ تاریخ کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ ملتان کی سرزمین پر ابرے کرم برسے گا ابرے کرم برسنے گا جیسے موسم جو کافی بہتر ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو گرمی کی شدت ہے وہ وقت کے ساست بڑھتی جائے گی جی علیلیہ صاحب کا بہت شکریہ